بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ماما فوڈ سیکرنٹ میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئی ساتھ شیئر کرنے لگی بہت زیادہ مزے کی سوئی دیزرٹ کی رسیپی جس سے بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں نے دودھ لیا ہے اچھا پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اسے یہ ہوگا کہ دودھ لگے گا نہیں نیچے اور اب دوسری طرف میرے پاس لیپرز ہیں کچھ یہ جب نورمری ملتے ہیں ہم کھاتے ہیں شوپ پر ٹک شوپ پر مل جاتے ہیں تو میں نے اسے تو لینا ہے اور ایک جگ میں میں نے اسے بلکل گرائنٹ کر لینا ہے پیس لینا ہے میں نے اسے درکے میں سارے پیس اس کے اندر ڈال دوں گی اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ اب میں نے دودھ ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور اب میں نے یہ مکسچر سارا اس مول کے اندر ڈال دینا ہے سموتھلی مول کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے اب میں نے یہ سارا مکسچر اچھے طریقے سے سموتھ کر لینا ہے خوبصورت سا لک دینا ہے اسے فائن دلکل کر لینا ہے ہم نے کیونکہ کسی بھی چیز کی خوبصورتی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے ہم کسی بھی چیز کو پہت میں ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کا لک دیکھتے ہیں اگر کسی چیز کا لک اچھا نہیں ہوگا تو ساف سائرہ ہم اسے کھانا بھی بسند نہیں کریں گے اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے تو یہ بلکل سموتھ ہو چکا ہے اب میں نے یہ ویفر کے کچھ پیسیز لینے ہیں اور میں نے انہیں اس کے اوپر بلکل کور کر دینا ہے سائیڈ سے میں نے لگا لینے ہیں سارے اچھا تھوڑا سا آئیس کے اندر پریس کریں تاکہ یہ بلکل اچھا طریقے سے فکس ہو جائے جب ہم اسے باہر نکالیں مول سے تو یہ ٹوٹے نا اب میں نے اس کے اندر درمیان میں بھی سارے ویفرز رکھ دینا ہے سموتھ سا بنا لینا ہے ون پر ون کر کے سارے کے سارے کو میں نے فیلا لینا ہے اور جی یہ میں کر چکی ہوں اچھا اب دوسری طرف میرے پاس دودھ ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں تین چمچ تین بڑے چمچ کسٹر پاودر ہٹ کروں گے اس کا مکسٹر بنا لوں گی اور پھر یہاں پر دوسری طرف میرے پاس دودھ بلکل پوائل ہو چکا ہے اس کے اندر ایکٹوری میں نے جینی ایڈ کر دیا جینی آپ اپنے ٹیسٹ ریکوڈنگ ہی کم زیادہ ایڈ کریں گے اب اس کے بعد میرے پاس روستڈ کچھ ڈرائی فروٹس جس میں پینٹس تھے گری تھی کشمش تھی اور بادام تھے اب میں نے یہ مکسٹر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور چمر سے اسے ہلاتے رہنا ہے اچھا اگر ہم لوگ ایک دم سے یہ ایڈ کر دیں گے تو لمس بن جائیں گے جو کہ بلکل ختم نہیں ہوگی چاہے آپ اسے پھر گرائنڈر مشین میں بھی ڈال کر کیوں نہ گرائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اب ہلکا ہلکا تھک ہونا شروع ہو جائے گا جب اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے ہم نے تو یہاں پر یہ بلکل پوپر طریقے سے تھک ہو چکا ہے اب میرے پاس کچھ ویفرز ہیں جنہیں میں نے بلکل توڑ دیا ہے اور وہ ویفرز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیں تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اب میں نے اگین چمچے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اب یہ جو دوسری طرف میں نے مولڈ تیار کر کے رکھا تھا اس مولڈ کے اندر میں نے یہ سارا مکسچر ایڈ کر دینا ہے اچھا تو میں نے اس کے اندر یہ کسٹرڈ ایڈ کر دینا ہے سارے پاس سارا اب میں نے اسی ٹیپ کر لینا ہے اور اب میں نے پرسی جو کچھ ویفرز سے ہیں اس کے میں نے چھوٹی چھوٹے پارٹس پیسیز کر لینا ہے اور پھر یہ سارا ویفر میں نے کیک ٹائپ چیز بنائی ہے اسی کے اندر مولڈ کے اندر ایڈ کر دینا جو میں نے کسٹرڈ بنایا تھا تو میں نے اسے اس کے اندر اچھے طریقے سے دیپ کرنا ہے اچھے طریقے سے اور دیپ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر کے جو لیا ہے اسے بلکل سموتھ کر لینا ہے اچھے سموتھ کر لینے کے بعد یہاں پر یہ اچھے طریقے سے سموتھ ہو چکی ہے تو میں نے اسے فریج میں رکھتے ہیں تقریباً تین گھنٹے کے لیے اور فریج میں رکھنے کے بعد یہ بلکل اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھی تو اچھا اب میں نے جو اس کا مولڈ ہے سائٹ کا وہ میں نے دیہان سے نکال لینا ہے اور اب آپ اس کا لکھ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے اگر گھر میں بچوں کی باردہ پارٹی ہے آپ نے کسی کو دعوت دی ہے تب اسے بنا یقین جہانے سب کو بہت زیادہ پسند ہے کہ یہ ریسٹی سب لوگ مانگ مانگ کے کھائیں گے تو اسے میں آپ کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ انتر تک سیٹ ہو چکی ہے ایسے نہیں ہے کہ کسٹرڈ میرے کاٹنے سے خود بہ جائے گا یہ بلسل پروپر طریقے سے سیٹ ہو چکا ہے اور بہت زیادہ مزے گوان کے ریڈی ہوا ہے دیہان سے میں نے اسے کٹ کر لینا ہے اور پھر میں نے اسے نکال لینا ہے اب میں اسے نکال چکی ہوں آپ اب اس کا لکھ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اندر سے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آج کی ویڈیو پھوڑی سے بھی پسند آئے ہونا اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہے تو پلیس چینل پر سبسکرائب کرتے اگر ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے ہیں ٹیکس پور وچنگ